بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج آپ کے ساتھ میں شیلنگ کرنے کی ٹپ شیئر کروں گی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لے کر آتی ہیں سوٹ اور اس کی ساری تیہ کھول کے فل اس کو کھول کے پانی میں پھینکتی ہیں اور شیلنگ کرنے کے بعد اس کو پھلا لیتی ہیں وہ طریقہ غلط ہے آپ نے جب بھی سوٹ، ٹراؤزر یا شرٹ لے کر آنی ہے تو اس کو دیکھیں صرف اتنی ہی آپ نے تیہ کھولنی ہے ایک تیہ کھولنی ہے اس کو کھولنے ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس پلین ٹراؤزر پیس ہے اور یہ والی شرٹ ہے پرنٹیڈ اور امپرائیڈیڈ یہ والا اس کا نیک لائن ہے تو آپ نے اس کو دیکھیں اتنی سی ہی کھولنی ہے جب آپ نے شیلنگ کرنا ہے تو اس سے زیادہ آپ نے نہیں کھولنا یا پھر آپ نے ایک تیہ ہی کھولنی ہے اگر آپ اس کو فل کھول کے شیلنگ کریں گی تو آپ کے کپڑے میں اوریب آ جائے گی تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ان دونوں کو شیلنگ کرتی ہوں اتنی اتنی سی تیہ ہی کھول کے پانی جتنا آپ کا حل آپ نے لینا ہے مطلب ڈپ کرنے کے لیے اتنا سا لے کے اس کے اندر آپ نے پیس کو یہ دیکھیں اتنی سی ہی میں نے تیہ کھول لیا اور ہاتھوں سے آپ نے اس میں ڈپ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو دس منٹ کے لیے پانی کے اندر ہی ڈپ رہنے دینا ہے تتاں کے پانی آپ کے کپڑے کی ہر تیہ کے اندر چلا جائے ٹھیک ہے ہم زیادہ تر اپنے کپڑے کو فل اس لیے کھول دیں گے کہ پانی میں اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے اگر آپ اس طریقے سے ذرا سا اس کو پانچ دس منٹ رہنے دیں گی تو پھر بھی آپ کا اس طرح سے اچھی طرح سے شیلنگ ہو جائے گا اب ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو نچوڑنا ہے دونوں پیسوں کو شیلنگ کرنے کے بعد دس منٹ پانی میں ڈپ رہنے دینا تو شیلنگ کرنے کے بعد اگر تو آپ نے اس کو سپن کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اتنا ہی اسی طرح سے آپ نے سپنر میں ڈالنے اور ایک منٹ کے لیے اس کو سپن کر لینا ہے اگر آپ کے پاس سپنر نہیں ہے تو وہ بھی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے بھی اس کو پھلا سکتی ہیں بغیر سپن کیے ہی یہ دیکھیں شیلنگ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گی کہ یہ جو کنی اور پلے والا حصہ ہے یہاں سے ہم پکڑیں گی ٹھیک ہے اس کی فل تیہ ہم نے نہیں کھولنی یہاں سے آپ نے پکڑ لینا ہے دونوں طرف سے کنی اور پلے جہاں پہ ہوتے ہیں اور آپ نے اس کو پھلا لینا ہے اس طرح سے جب آپ کپڑے کو ڈرائے کریں گی تو آپ کے کپڑے میں بلکل بھی عریب نہیں آئے گی اب شرٹ کو بھی جو ہے بہت زیادہ آپ نے نہیں کھولنا ٹھیک ہے اس کی بھی صرف آپ نے دو تیہ کو کھولنا ہے سنگل اس کو نہیں کرنا ٹھیک ہے کنی اور اس طرح سے اس کے پلوں کو پکڑنا ہے اور دیکھیں یہ جیسے ہے ویسے ہی رہے گا اس میں عریب نہیں آئے گی آپ اس طریقے سے ضرور شیلنگ کرنا اور مجھے بتانا کہ آپ کے کپڑے میں عریب آئی یا نہیں آئی ہے دیکھیں اس طریقے سے میں نے ان دونوں کو پھلا لیا ہے اور ان میں بلکل عریب نہیں آئے گی جب میں اس کو پریس کروں گی اور کٹنگ کروں گی تو مجھے امید ہے آج کی یہ چھوٹی سی ٹپ آپ کے بہت کام آئے گی میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک پہ کریے گا شکریہ شکریہ شکریہ